نمشکار دوستوں آپ مجھے دیکھ رہے ہو نتین اپلوڈر اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیرلا کے اب بان کے حالاتوں کے بارے میں کیرلا میں جہاں کچھ دنوں پہلے بان آئی تھی اور اب بان کا پانی رش چکا ہے بان کا پانی واپس جا چکا ہے لیکن چھوڑ گیا ہے ایک انجان تباہی جو بان میں تباہی ہوئی تھی کیرلا میں اس کے بعد اب جو تباہی ہو رہی ہے وہ آچر چکت کر دینے والی ہے کیونکہ اب ہوا یہ ہے کہ بان کا پانی جانے کے بعد وہ چھوڑ گیا ہے بچھوں ساپ مگرمچ اور کوبرا جی ہاں اب کیرلا میں جن گھروں میں کالونیوں میں محلوں میں گلیوں میں پانی گھوسا تھا اب اس پانی کے ساتھ پانی تو چلا گیا لیکن ساپ بچھوں اور مگرمچ چھوڑ گیا ہے پہلے تو آپ دیکھئے یہ ویڈیو اور یہ فوٹوز دیکھئے دوستوں کیرلا کے حالات کیرلا میں بان کے قارن ایسے خراب حالات ہو گئے کہ کیرلا میں ہوای جہاج اور ائرپورٹ تک جلمگن ہو گئے اور وہاں پہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ کالونیوں میں اور گھروں میں پانی گھوس گیا ایمبولینس کو جگہ نہ مل سکی گھروں میں تک پانی گھوس گیا اتنا پانی گھوس گیا کہ جب پانی بہار آیا تب وہاں ساپ بچھوں منڈرانے لگے لوگوں کو جس سے دکتیں ہوئیں لوگوں کے گھروں سے پانی جانے کے بعد وہاں آنگن میں برانڈے میں پارک میں مگر مچھ تک پائے گئے اور وششگیوں کی مدد لے مگر مچھوں کو ہٹانا پڑا اور انہیں کہیں اور ستھاپیت کرنا پڑا اب یہ کیوں ہوا اس کا شوشل میڈیا میں کچھ لوگ ایک الگ تتھ دے رہے ہیں جس کا کہ میں آپ کو آگے جکر کروں گا شوشل میڈیا میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کیوں ہوا اور یہاں پہ ساپ بچھی اور مگر مچھے کے کارن کیرلا کے لوگ کیوں پریشان ہیں آگے میں آپ کو اس کا صحیح کارن بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہوا ایسا لوگوں کا کہنا ہے میرا نہیں لوگوں نے یہ رائے دی ہے کیا رائے دی ہے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا ابھی آپ دیکھئے یہ ایک گاؤں ہے اس گاؤں میں پانی بھر گیا پانی اتنا بھر گیا کہ یہ ندی میں تبدیل ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک گاؤں ہوا کرتا تھا جو اب ندی دیکھ رہا ہے اور ایسے حالات ہو گئے جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کلپنا بھی نہیں کیا سکتی کہ کیرل جو کی ہندوستان کا دوسرا سورگ ہے پہلا کشمیر ہے تو دوسرا کیرل ہے وہاں پہ ایسے حالات ہو جائیں گے تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے اب کیرلہ کے گاؤں میں گھروں میں گلیوں میں محلوں میں کولونیوں میں ساپ بچھو مگرمچ کا کہران پڑا ہے اور لوگوں کی واش ویشنگز میں باتھروم میں کمروں میں اب ساپ اور بچھو دیکھ رہے ہیں کئی جگہ گلیوں میں بگیچوں میں تو مگر مچ بھی پائے گئے ہیں میں نے آپ کو فوٹوز دیکھا چکی ہیں اب کچھ لوگ اس کا ایک بہت دلچسپ کارن بتا رہے ہیں سوشل میڈیا میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیرلہ میں کچھ مہینوں پہلے گائے کاٹ کے کھائی گئی تھی اور اسی کا یہ پہنگام ہے کہ اب وہاں کے لوگوں کو بچھو اور ساپوں دورہ کاٹا جا رہا ہے اور جائے گا کیونکہ کچھ دھار میں گرنثوں میں پرانے کہانیوں میں ایسی چرچہ ہے اور ایسا کہا گیا ہے کہ گائے کو نقصان پہنچانے کاٹنے اور کھانے کا پہنگام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بچھو ساپ شیر اور مگرمچ کا نوالہ بننا پڑتا ہے ان کے کاٹے جانے کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان سے مرتیو بھی ہو سکتی ہے تو یہ تو ہم نہیں جانتے کہ یہ کیرلہ میں جو ساپ بچھو مگرمچ کا کہہران پڑا ہے یہ گائے کو کاٹنے کے کارن آیا ہے یا ایک پرکرتک آبدہ ہے جو بان کے بعد پیدا ہوئی ہے لیکن جو بھی ہو اب ہم اپنے دیش اور اپنے ہندو دھرم کے انسار بات کریں تو یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر ہم باہر دیش میں جائیں مشر میں تو مشر میں بھی ایسی ہی مانتہ ہے جو لوگ مشر کے پیرامیڈ گھومتے ہیں مشر کے پیرامیڈوں کو اور وہاں کے مگبروں کو چھو لیتے ہیں وہ تین دن تک شیونگ نہیں کر سکتے بال نہیں کاٹ سکتے کسی بھی پکار کے ناکھون نہیں کاٹ سکتے شیونگ بال نہیں بنا سکتے ایسا کرنے پر ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے ساپ کے کاٹے جانے بچھو کے کاٹے جانے اور مگرمچ اور شیر کے دوارہ کھائے جانے کا ایسی مانتہ ہے وہاں سخت نردیس دیے جاتے ہیں کہ آپ تین دن بعد ہی ناکھون کاٹے ہیں بال بنائے شیونگ کریں انیتہ آپ کی جان کی جمعیداری آپ کی ہوگی تو دوستوں یہ مانتہ صرف ہمارے دیش یا ہمارے دیش کے ہندو دھرم میں ہی نہیں باہر دراز کے دیشوں میں اور وہاں کے دھرموں میں بھی پائی گئی ہے تو جو بھی ہو ہم کامنا کریں گے کئرلا کے روک جو ہے سورکچت رہیں سچیت رہیں اور خوشحال رہیں اور جلدی آباد ہو دھنیواد نمشکار موسیقی